اسلام علیکم میرے عزیز حمدنو میرا نام ہے دلاور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیچل یوٹیوب چینل وہ مثال تو آپ نے سن ہی رکھی ہوگی کہ ایک شخص گلی میں سے جا رہا تھا تو سامنے اس نے کیلے کا چلکہ دیکھا تو اپنے آپ سے کہتا ہے کہ آج پھر مجھے گرنا پڑے گا جب بھی آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں یا محکمہ موسمیات ہمیں بتاتا ہے کہ اس دفعہ بارشیں زیادہ ہونے لگی ہیں تو ہم پھر ایک خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس بار پھر ہم میں سے کئی لوگوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا ہم میں سے کئی لوگوں کو پچھلے سیلاب سے لے کر اب تک ہم نے جو جمع پونجی کی ہے وہ یہ بارشیں اور ان سے پیدا ہونے والا سیلاب ہماری وہ جمع پونجی بہا کر لے جائے گا اور یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے ہر کچھ عرصے کے بعد یہ کہانی اپنے آپ کو دوراتی رہتی ہے اب فطرتی افعاد فطرت کی طرف سے آتی ہیں بارش زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ساب زہر ہے نہ ہی تو آپ کا کنٹرول ہے نہ ہی میرا نہ ہی حکومت وقت کا کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اس طرح کی زیادہ بارشیں چین میں بھی ہوتی ہیں جاپان کی ایک سادہ سی مثال لے لیجئے کہ جاپان میں زلزلے بہت آتے ہیں اور بہت ہی زیادہ آتے ہیں یعنی کہ کم جو ہوتے ہیں درجے کے زلزلے وہ تو بہت زیادہ آتے ہیں اور بڑے درجے کے زلزلے بھی آتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی انچی انچی امارتیں بنا رکھی ہیں جو ان زلزلوں کے جھٹکوں کو برداشت کر لیتی ہیں ان لوگوں نے سیکھا انہوں نے اپنے انجینئرز کو بلایا ان سے مشورہ کیا لوگوں سے تحقیق کروائی کہ ہم کس طرح کی امارتیں بنائیں کہ یہ روز روز آنے والا جو زلزلہ ہے یہ ہماری امارتوں کو نقصان نہ پہنچا سکے اور وہ اس طرح کی امارتیں بناتے ہیں کہ زلزلے جتنے بھی جھٹکے آتے ہیں ان کے امارتوں کو کچھ نہیں ہوتا جیسے وہاں زلزلہ آتا ہے ویسے ہمارے ہاں یہ بارش اور یہ سیلاب ہر کچھ سال بعد آ جاتا ہے اب جو سب سے اہم سوال ہے جو آپ کو سوچنا چاہیے مجھے سوچنا چاہیے یعنی کہ ہمارے نمائندوں کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے اگر وہ نہیں سوچ رہے ہیں تو ہمیں ان کو مجبور کرنا چاہیے سوچنے کے لیے کہ بھائی صاحب کوئی ایسی پلاننگ کیجئے کہ ہر سال یا چار پانچ سال بعد یا دس سال بعد یہ جو زلزل سیلاب آتا ہے ہم اس میں کیوں بہہ جاتے ہیں اچھا ایک اور بات بھی ہے اس بار میں نے محسوس کیا ہے کہ بیرونی دنیا ہمیں اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہی جیسے کہ پہلے کیا کرتی تھی یعنی کہ آج سے دس سال پہلے جو سیلاب آیا تھا دس بارہ سال پہلے اس میں ہمیں بہت امداد ملی تھی بہر سے لوگ بھی آئے تھے پارغیمپل انجلینا جولی کا سب ذکر کر رہے ہیں وہ آئی تھی تو اس سیلاب میں یا اس امداد کے ساتھ جو رویہ ہم روگوں نے رکھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بیرونی دنیا ہمیں امداد دینے کو تیار نہیں ہے اس طریقے سے کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم یہ پیسے یہ چیزیں غریب غربہ کے لیے یا ان لوگوں کے لیے دیتے ہیں جو جن لوگوں سے ان کا گھر ان کی زمین ان کی خوراک اس سیلاب نے چھین لی ہو تاکہ ان کی مدد ہو سکے یا دوبارہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے لیکن چونکہ یہ امداد انہیں لگتا ہے کہ اسی طریقے سے ان لوگوں تک نہیں پہنچتی جیسے پہنچنی چاہیے اس لیے اس دفعہ ان لوگوں کا جذبہ بھی تھوڑا سا ماند پڑا ہوا ہے اب یعنی کہ ہمارے کئی ویسے دیکھا جائے تو ہمارے ہم خود پاکستانی اس معاملے میں بہت یعنی کہ کیا کہتے ہیں سخی واقعہ ہوئے ہیں ہم کافی چیریٹی کرتے ہیں ہمارا ہر آدمی یعنی کہ ایسے لوگ بھی جن کے پاس اپنے لیے زیادہ نہیں ہوتا یعنی کہ اگر کسی کے پاس دو روٹی ہے اور وہ کسی بوکے کو دیکھتا ہے تو وہ دو میں سے ڈیڑھ اس کو دے دیتا ہے یعنی کہ ہمارے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس کم ہے یا زیادہ ہے وہ چیریٹی بہت کرتے ہیں لیکن وہ ان لوگوں تک پہنچے بھی جن لوگوں تک پہنچنی چاہیے سب سے اہم بات یعنی کہ ٹی وی چینلز اٹھا کر دیکھ لیں نیوز چینلز اٹھا کر دیکھ لیں میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ لوگ ہم لوگوں سے اتنا زیادہ کما رہے ہیں مگر اس موضوع پر کوئی یہ لوگ ہاتھ ہی نہیں لگاتے یعنی کہ کیا جائے گا اگر فاری ایزمپل یہ جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں یہ کچھ جو انجنرنگ کے سائنسدان ہیں ان کو بلا کر بٹھائیں ایک مہینے میں اتنا پانی ہمارے پاس آ جاتا ہے اب اگر ہم تھوڑا سا اقل و شعور سے کام لیں تھوڑی سی پیش بندی کریں تھوڑا سا یعنی کہ انتظام کریں تو یعنی کہ گیارہ مہینے تو ہم بوند بوند کو ترستے ہیں ایک مہینے میں اتنا پانی آتا ہے کہ ہم دوب جاتے ہیں تو ہم جو ایک مہینے میں پانی آتا ہے اس کو سٹیپس کے اندر مختلف علاقوں میں سٹور کر سکتے ہیں سارا سال اس سے ہمیں بھی پانی ملے گا ہماری فصلیں بھی آ بی آر ہوں گی پھر ہم اس پانی کو سٹور کریں گے تو اس سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں جو کہ بہت سستی پڑے گی ہمیں ہم اپنی عوام کو دے سکتے ہیں یعنی کہ اس طریقے کے کئی ایسے منصوبے بنا سکتے ہیں جس سے یہی بارش یہی پانی جو ہمیں اور ہماری جمع پونجی کو بہا کر لے کر جا رہا ہے جو ہمارے لیے آفت بنا ہوا ہے زہمت بنا ہوا ہے اسی کو استعمال کر کے ہم اپنے لیے خوشحالی لا سکتے ہیں مگر سوال صرف اتنا سا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہے ایسا کرنے کی وہ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمیں اور آپ کو مل کر انہیں مجبور کرنا پڑے گا یہ ایشوز ہیں اٹھانے کے لیے یہ وہ باتیں ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے مگر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی تیار نہیں ہے یعنی کہ ہمارے پاس اتنی بڑی پارلیمنٹ ہے اتنی بڑی سینٹ ہے اس میں یہ لوگ اس موضوع پر گفتگو کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں پارلیمنٹ میں یعنی کہ آپ ہمارے پاس جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں بہر سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر انجنئرنگ کے جتنے بھی پروفائسرز ہیں ان کو صبح بلالیجئے اور ان سے کہیے کہ جناب اور عمران خان صاحب کو بھی دعوت دیجئے اور یقیناً وہ بھی آئیں گے یعنی کہ اگر آپ اس طریقے کا کام کریں گے جو پروڈکٹیو ہوگا جو عوام کے لیے ہوگا عمران خان صاحب کا آپ کے ساتھ سو اختلاف سہی مگر اس ایک نکتے پر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے یعنی کہ اگر موجودہ حکومت تھوڑی سی بھی عقل مند ہوتی تو وہ عمران خان صاحب کو یہ موضوع بنا کر دعوت دیتی اور اس کو یعنی کہ سیاسی فائدہ بھی اٹھاتی عوام کا بھی فائدہ ہوتا یعنی کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہی ہے تو ایسے طریقے سے کیجئے جس سے عوام کا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی آپ نے اپنا فائدہ تو کرنا ہی کرنا ہے تو یعنی کہ وہ پارلیمنٹ میں بلالیں یونیورسٹیز کا پروفیسرز کو انجینرنگ کے جو ہیں میکینیکل کے الیکٹریکل کے سیویل کے اور ان کو یعنی کہ پچاس ساٹھ پروفیسرز بڑے بڑے جو ہیں ان کو بلالیجئے اور پچاس ساٹھ جو ہیں مختلف یونیورسٹیز سے رینڈم انجینرنگ کے سٹوڈنٹس بھی بلالیجئے کیونکہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو آؤٹ آف دی باکس سلوشن دیتے ہیں ان کو بیٹھائیے اور ان سے کہیے کہ جناب ہمیں اس کا حل نکال کر دیں آپ صبح سے شام تک اس موضوع پر بحث کیجئے ایک دن دو دن تین دن آپ کے پاس اس کا ایسا حل آ جائے گا کہ ہر سال یہ جو پانی آ کر سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے یہ جو آفت ہے اس کو ہم اپنی خوشحالی کے لئے استعمال کر دیں اگر آپ کو میرا یہ ویلاغ اچھا لگا لائک کیجئے خوش رہیے خوش رکھیے خدا حافظ